لگاری صاحب بہت سارے لوگ کل سے یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کے تعلقات انڈیا اور امریکہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک شاید پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں ہی رہے گا ایسی بھی کوئی بات ہے ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے ہم سبمٹ کرتے ہیں ہم کشمی سے دستوردار ہو جائیں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے دکھ اور سکھوں شریک نہ ہو ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی مفاد رہی ہے ٹھیک ہونے کا مطلب ہے ہم پیاس سے مر جائیں ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دریاؤں کے اوپر رکاپٹیں ڈالے انڈیا اور ہمیں مشکلات کا شکار کرے ٹھیک ہونے کے لئے یہ شرائط ہیں کیا یہ شرائط ہم منظور کر سکتے ہیں کیا ہم کشمیر کا سعودہ کر سکتے ہیں اگر ہماری حکومتوں میں اتنی جورت ہیں تو کر لیں وہ ایسا کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا بھی پسپا ہوتے چلے جائیں گے وہ آپ کو اور زیادہ پسپا کرتے چلے جائیں گے آپ نے ڈکٹیشن ایک دفعہ کا لے لی ہے تو پھر پہ در پہ آپ کے اوپر فرمان جاری ہوتے رہیں گے یہ کیجئے وہ کیجئے اٹھ جائیے اٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سو جائیے سو جائیے لیٹھ جائیے لیٹھ جائیے آپ مر جائیے وہ یہاں تک بھی فرماشی ہوں گی نہیں پھر آپ نے آپ کو گم بھی خود ہی کیجئے بھئی وہ تو آپ ہم نے ساتھ ستر ہزار قربانیاں دیں وہ کہاں گئیں ہمارے لوگ مرے وہ کہاں گئے دہشت کردی ہو رہی چیز دماغے ہو رہے تھے بھئی ہمارے گریزنٹ پر ہو رہے تھے چھامنے پر ہو رہے تھے جیجو پر ہو رہے تھے ہم نے جنگ لڑی ہے ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اور ہم سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے تو وہ ہماری پلان فرمائش تو پوری کی ہی نہیں ہے ہر بار ایک نئی فرمائش ہے جاتی ہے اور آپ جن کو بچانا چاہتے ہیں ان کو بچاتے ہیں اور جن کو نہیں بچانا جاتے ہیں ان کو نہیں بچاتے ہیں اور آپ ہمارے اوپر نیا نیا ایجنڈا مسئلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نیا ایجنڈے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سب گھٹنے ٹیک دیں اور انڈیا سے یہ کہہ دیں می باپ تو بہارا بڑا ہے اس ریجن کے اندر تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے یہ جو وزیراعظم نے بات کی تھی مجھے وہ بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اگر یہ 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 حل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو ہمیں ایٹم بام کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا ایٹم بام جو ہے وہ فلان 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 وجہ سے تھا بھئی ڈیٹرینٹ تو آپ کا ڈیٹرینٹ ہے نا آپ کا ڈیٹرینٹ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس جو ہے وہ لاٹھی ہے میرے پاس بھی لاٹھی ہے وہ لاٹھی مارے گا میں بھی لاٹھی ماروں گا اس کے پاس گولی ہے میرے پاس بھی گولی ہے وہ گولی مارے گا میں بھی گولی ماروں گا اس کے پاس بندوق ہے میرے پاس بندوق ہے وہ بندوق مارے گا میں بندوک ماروں گا اس کے پاس کلاشن کو مارے گا میں کلاشن کو میں کلاشن کو فکشوا ہے بھئے اس کے پاس آئٹم بام ہے ہم ہم کیا کریں وہ ہماری یہاں بیٹھا وہ ہے ہمارے پانی کے رسورسل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہمارے کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور ہم کہے کہ نا جناب ہم نے تو تعلقات بہتر بتانے ہم نے ماضی پر مٹی ڈال دینی ہے ڈال دیں آپ لیکن پہلے یہ تیع کریں پہلے تائے کریں دو کمیٹیاں تھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک زمانے میں جب آمن کی آشا کی بڑی وہ چل رہی تھی ایک کمیٹی کا چیئر بین میں تھا اور ایک کا ایک اور صاحب تھے تو میں نے کہا تھا یار ہم کم از کم ایڈنٹی فائی تو کر دینا کہ ہماری یہ ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ جن کو حل ہونا ہے جن کو حل ہونا ہے اور جس کے لیے دونوں حکومت نے سیریس کوششیں کرنی ہے ہماری یہ ایشوز ہیں ہم ایشو کے بارے پانی کا مسئلہ ہے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا جاتے ہیں سرکری کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں سیچن کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ اس کے انڈیا کے ساتھ کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں ہمیں کم از کم ہمارے جنڈے پر یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم پیش رفتے ہیں انڈیا یہ کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ اگزسٹ کرتا ہے چاچین کا مسئلہ اگزسٹ کرتا ہے ہمارا سرکری کا مسئلہ اگزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مانے اور ہم اپنے باتچیت کے ذریعے اس کو تحق کریں کہ آئین چلیں پھر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بعد سننے کو تیار نہیں اور ہم کہیں نہیں ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھی کرنے تو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے چاہے وہ ایڈیا کہیں چاہے وہ امریکہ کہیں کوئی بھی کہیں اچھا لیکن اب پاکستان کے پاس options کیا ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیا اپنا ایک واضح موقع فرکھنا چاہیے فی ٹی ایف کے سامنے اور پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے پاکستان کو دور رہنا چاہیے ان فرمائشوں سے جو ان سے کی جاتی ہیں سب سے بڑی غلطی تھی میں اس وقت کی سمجھتا ہوں کیا کیا چیز ہوئی تھی پاکستان کیا کیا غلطی تھی بعد میں یہ ظاہر ہو گیا تھا نا کہ کوئی ایک بھی بندہ جس نے ٹوینٹس ٹاور کڑایا جس نے اُس پر حملہ کیا امریکی اہم اہم وہ جو ہے پیٹاکون پر حملہ کیا یا جس نے جہاں جہاں بھئی اٹھے کے ان میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا تو خوف لے کر ہم بیٹے ہوئے ہمارے ہمارے پریزنڈنٹ کو پھون ہمارے پر انہوں نے دوست ہو تو یہ کرنا پڑے گا 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 صرف ایک چیز شامل نہیں تھی کہ خودکشی کرنے پڑے گی باقی ساری چیزیں انہیں شامل کر دیں اور ہم نے جو ہے کسی کو بھلایا نہیں کسی مشورہ نہیں کیا میرا رات کو دو بجے فون کر رہے ہو میں کم از کم کسی دوست سے تو مشورہ کر لوں سر آپ صبح جواب دے دوں گا آپ کی صبح پر جا کر جواب دے دوں گا آپ انتظار کر لیں تو تب تک میرے کوئی دوست اٹھ جائے میں ان سے مشورہ تو کروں بات تو کروں نہیں وہ نہیں نہیں سر آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا بسم اللہ ہم مان لیا ہم نے وہ فرمیش آگی جناب تھپڑ مارو تھپڑڑ مارنا شروع ہے یہ بہت نہیں کرنا ہے نا یار اب بھی بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں کیا جانا چاہیے آپ کو آپ فرمیشن سننے کے لیے نہیں بیٹھیں بلکل ایران نہیں سنتا ہے فرمیشن تو چین نہیں سنتا ہے فرمیشن تو کیوبا اس سے اسی کلو اسی میل دور ہے نا میامی سے نہیں سنی اس نے فرمیشن اس نے کہا جاؤ بھائی ہم تمہاری بات نہیں سنتے تو ساٹھ سال ہو گئے ہیں پہلے پیٹر کاسٹرو بیٹھا راب راول کاسٹرو بیٹھا ہوئے وہ اپنی خود مختاری کو چھوٹا ایسا جزیرہ ریاست ہے متحدہ امریکہ کے مقابلے میں اپنی بقاہ کے لیے بیٹھا ہوا اپنی قومی حمیت اور قومی غیرت اور قومی اپنے فوریٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تو ہمیں کہاں جانا ہے ہم سیٹوں میں جائیں گے ہم سنٹروں میں جائیں گے امریکہ کے فلاں پالیسی میں جائیں گے فلاں پالیسی میں جائیں گے روس سے لڑنے کے لیے جائیں گے چین سے لڑنے کے لیے جائیں گے ہمارے اپنے مفاد میں ٹام اس کو کیوں تھنڈے ہو کر بیٹھے ہوئے لیکن پاکستان کی پوزیشن اتنی سٹونگ ہے کہ پاکستان اِنکار کر سکے کہ میں فرمایشیں پوری نہیں کروں گا آپ ان کے دوستوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں آپ کی دوستی چین سے ہے آپ چین کے ساتھ کیوں نہیں بات کو آگے بڑھاتی ہیں آپ کی دوستی روس سے ہے روس کے ساتھ آپ مشکے کرتے ہیں آپ کی دوستی ایران سے ہے ایران کے ساتھ بیٹھ کر آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں انہوں نے اپنی ہاتھ تک تو گائس پائی پلائن بچھا دی ہے بلکل بلکل وہ اس کے لیے میں تیار ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی گائس پائی پلائن نہیں جنا وہاں پابندی ہیں ہم نہیں جائیں گے ادھر اس لیے کہ وہاں کہ وہاں کی فرمائش آپ اپنی قومی غیرت کے مطابق فیصلت کو کریں قومی غیرت کو بھی بہت عجیب استعمال کریں قومی مفاد کے مطابق آپ فیصلت کو کریں صحیح پھر قوم بھی آپ کے ساتھ کریں گی دنیا بھی آپ کے بلکل صحیح ہے اچھا لگائی صاحب کچھ مہنگائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اس کے بعد دودھ انڈے اور آٹے سمیت بہت ساری کھانے پینے کی ایسی اشیاں ہیں جن کے اوپر سے ٹیکس سب ختم کر دیا گیا ہے وہ ٹیکس ختم ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے بانے والے دنوں میں ہم بھی آئیں حکومت بھی آئیں اپوزیشن بھی آئیں لوگ بھی آئیں جن نے خریدنا ہے وہ بھی آئیں جن نے بیچنا ہے وہ بھی آئیں اگلے دو دن کی بات ہے تو نئی سے پوچھا بال کتنے ہیں اس نے کہا کھینچی میرے ہاتھ پہ بھی پتا چلتا ہے کتنے بال ہیں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ تب بھی پتا چل جائیں گی کہ کیا چیز سستی ہوئی ہے کتنی مل رہی ہے کیسے سرکار نے کیا ہے انہیت اور کیسے جو ہے وہ آٹے کیا آپ نے لگایا تھا بڑی میرمانی کی اس لیے کہ ہم نے تو اس پر لگا تھا اور پروگرام کیے بول نے بول نے فلور میل سکائی شوٹ آیا فلور میلس کے لوگوں کو ہم نے آن پیج لیا ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کیے اور ہم ہم سمجھتے تھے کہ زیادت کے پاکستان کے عام آجمی کے لیے آٹا خریدنے کے لیے اگر ایک دمہ پانچ روپے بڑھا جاتے ہیں اس کے آٹا تو ہر شخص نے خواہنا ہے نا یار تو اگر اس کو بڑھا جاتے ہیں لوگ کیا کریں گے لوگوں کی تنخواہیں کم ہیں لوگوں کی اجرتیں کم ہیں لوگوں کے روزگار کم ہو گئے ہیں لوگ بی روزگار ہوتے جا رہے ہیں